پاکستان کو بنے ہوئے اب 75 سال ہو گئے ہیں ان میں سے 33 سال فوج نے براہ راست حکومت کی ہے یعنی کوئی نہ کوئی جنرل صاحب حکومت سنبھالے ہوتے تھے باقی وقت میں بھی یہی شور مچا رہتا تھا کہ اصل میں حکومت فوج کی ہی رہتی ہے سامنے چہرہ کسی کا بھی ہو آج کی ویڈیو کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کوئی بھی اس پر ہارڈ ڈالنا نہیں چاہتا چونکہ ہم نے ویڈیوز کا سلسلہ ذرا دیر بعد شروع کیا ہے اس لئے سوچا کہ مشکل ٹاپک سے آغاز کرتے ہیں میں ہوں نمان آبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹو کے پاکستان کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی پڑی ہے کہ فوج کے سیاست میں رول کو لے کر ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کچھ عمل دخل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سیاستان ایسے ہیں کہ ان کے رحم و کرم پر ملک کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فوج کا سیاست سے کیا لینا دینا اگر فوج سیاست میں عمل دخل کرے گی تو اپنا اصل کام بھول جائے گی اب بات یہ ہے کہ دونوں آرگیومنٹ اتنے سٹرونگ ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جائیں تو آئے پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ کانسپریسی تھیوریز میں نہ جائے جائے صرف فیکٹس ایم فگرس پر بات کی جائے لیکن آج کچھ کانسپریسی تھیوریز کا سہارا لینا پڑے گا نائنٹین فورٹیز تک پورے ساؤت ایشیا پر انگریزوں کی حکومت تھی لیکن اچانک انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سونے کی چڑیہ کو چھوڑ دینا ہے انگریز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا مسلمان ازاد پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے دوسری طرف کانگریس والے ہندوستان چھوڑو تحریک چلا رہے تھے ہمیں لگا کہ ہمیں سارا علاقہ چھوڑ دینا چاہیے میرے نزدیک یہ بات کوئی تک نہیں بناتی آخر اتنی بڑی ایمپائر کو بھلا کوئی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے ساری لوٹ مار رک گئی اور پھر یہاں امریکہ کی طرح کوئی جنگ ازادی تو ہوئی نہیں تھی کہ یہاں کے لوگ انگریزوں کو مار رہے ہوں انگریز ہمیں مار رہے ہوں بلکہ گاندی جی اور قائد عظم دونوں بڑے لیڈرز نے تو کبھی ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تو پھر اتنی جلدی جلدی میں کیوں ہندوستان چھوڑا انگریزوں نے تین جون انیس سو سنتاریس کو انگریزوں نے ایک قانون کے ذریعے منظور کیا کہ پندرہ اگست انیس سو اٹالیس یعنی تقریبا پندرہ مہینوں بعد وہ ازاد پاکستان اور بھارت قائم کر کے ہمیشہ کیلئے یہاں سے چلے جائیں گے مگر پھر اتنی جلدی جلدی سارے کام نپتائے کہ صرف تین مہینوں میں ہی جلدی جلدی نقشے پر لکیریں کھینچی اور کہا لو سنبھالو ہم تو چلے آخر انگریزوں کو اتنی بڑی اور اتنی طاقتوار ایمپائر کو چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی اور پھر اتنی جلدی کیوں تھی کیونکہ یہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ اگر جلدی جلدی یہ کام کیا گیا تو بہت سی جانے ضائع ہوں گی کیونکہ اس وقت تک ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو چکی تھی وہی ہوا تقسیم ہوئی اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی بیس لاکھ لوگ مارے گئے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ثانیوں میں سے ایک یہ پارٹیشن بنی آخر کیوں کیا گیا ایسا اور جب یہ پتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ کیوں چھوڑا گیا شاید کچھ بھی غلطی سے نہیں ہوا بلکہ یہ سب بائی ڈیزائن تھا نفرت بنانی تھی لکھنی تھی دشمنی بنا کر چلتے بنے پہلے ورڈ وار ون اور پھر ورڈ وار ٹو میں امریکہ برطانیہ اور سوویت روس نے اسلاح بنانے کی بڑی بڑی فیکٹریوں قائم کر لی تھی اور پھر ورڈ وار ختم ہونے کے بعد اس اسلحے کے لیے کوئی گاہک تو چاہیے تھا ایسے ملک چاہیے تھے جن کی آپس میں دشمنی ہو اگر برطانیہ آدھی دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھا رہتا تو جنگیں کیسی ہوتی لوگ آپس میں لڑتے کیسے اور ویسے بھی برطانیہ کی تو بینڈ بج گئی تھی ورڈ وار ٹو میں روس اور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بن کر ابرے تھے اور یہ پیٹرن بنا تھا کہ بہت سے ملک بنے تھے جو ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھتے تھے ایک روس کا دوست ہوتا تھا اور دوسرا امریکہ کا مثال کے طور پر ساؤتھ یمن روس کا دوست تھا نارتھ یمن امریکہ کا اسی طرح ایس جرمنی روس کا دوست تھا اور ویس جرمنی امریکہ کا نارتھ کوریا روس کا دوست تھا ساؤتھ کوریا امریکہ کا بھارت روس کا دوست تھا پاکستان امریکہ کا دشمنی رکھنی تھی اس لیے ایسا نقشہ منایا گیا کہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں لیکن معاملات کو ڈیزائن کرنے والوں سے ایک گلتی ہو گئی جب پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے تھے تو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا ویک پوائنٹ دیا گیا تھا پاکستان کا ویک پوائنٹ تھا جو کہ بھارت کے ہاتھ میں تھا کشمیر پاکستان کا سارا پانی کشمیر سے آتا تھا اور پانی ہی جینے کا سورس ہوتا ہے اسی سے فصلے بنتی ہیں اسی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور یہ پینے کے کام بھی آتا ہے آپ کا پانی اذر آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گردن آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہے لیکن پاکستان کے پاس بھی بھارت کے دو ویک پوائنٹ تھے ایک تو تھا جونہگر جس سے بھارت کا کشمیر پر کیس بہت کمزور ہو جاتا تھا اور پاکستان کو تنازیہ بنانے کی وجہ مل جاتی تھی دوسرا پوائنٹ تھا چکنز نیس چونکہ ازادی کے وقت آج کا بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا تو پاکستان کے پاس اس سائٹ سے بھارت کو تنگ کرنے کا زبردست موقع تھا اس وقت کے مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش کے شمال میں بھارت کی ایک چھوٹی پٹی تھی جو بھارت کے مشرقی حصے کو باقی بھارت سے کنیکٹ کرتی تھی یہاں سے عملہ کر کے 20 کلومیٹر کو کاٹنا چند گھنڈوں کا کام تھا شاید تقسیم کرنے والوں نے یہ سوچا ہو کہ جب بھی بھارت جونہگر پر پاکستان کو تنگ کرے یا کسی اور معاملے پر پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان بھارت کا سارا مشرقی حصہ کار دے گا اور کشمیر پر ہلکی بلکی جنگ چلتی رہے گی دونوں ملک اس طرح کمزور رہیں گے ہم سے ہی کرزہ لیں گے اور ہم سے ہی اسلاح خریدتے رہیں گے ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے یہ تھا دنیا پر راج کرنے کا نیا طریقہ ڈائریکٹ کنٹرول نہیں لیکن پیسے کی بنیاد پر انڈائریکٹ کنٹرول لیکن پھر ہوا یہ کہ پاکستان نے کچھ ایسی بھنگیاں مار دیں کہ بھارت کے مقابلے میں کمزور ہوتا گیا سب سے پہلے تو ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو شروع سے ہی اپنے خلاف کرنا شروع کر دیا اتنا تانگ کیا کہ 1971 میں وہ الہدہ ملک بن گیا اور پاکستان آدھا رہ گیا اس لئے اس طرف سے بھارت پر اٹیک کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ہم مہد وہاں پر کمزور تھے اور دوسری طرف ہوا یہ کہ پاکستان آزاد ہوتے ہی کشمیر کے لئے جنگیں شروع ہو گئیں جنگ کے بعد جب پاکستان گلگت بلتستان اور کشمیر کے کچھ ایریاس پر قبضہ کر چکا تھا تو بھارتی وزیراعظم یونائٹی نیشن پہنچے اور جا کے منتے کرنے لگے کہ بھائی جنگ بندی کا حکم دیں ہم اس معاملے کو جمہوری طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں جب پنڈیت جی یون پہنچے تو جنگ بندی کرنا پاکستان کی مجبوری بان گئی کیونکہ اگر امن و امان کے ساتھ کشمیر مل رہا تھا تو پھر جنگ کی کیا ضرورت تھی اب بات ہونی تھی یونائٹی نیشن میں یونائٹی نیشن میں کشمیر کو لے کر اگلے پانچ سال میں بہت سی قراردادیں منظور ہوئیں لیکن ان میں سب سے اہم ہے یون ریزولیشن نمبر 47 یہ وہ قرارداد ہے جس میں کشمیر کے تنازع کے حل کا طریقہ کار لکھا ہے اور پاکستان اور بھارت دونوں نے اس پر دستہ کر رکھے ہیں ریزولیشن نمبر 47 کے بعد والی تقریباً سب قراردادیں بیسکلی یہی کہتی ہیں کہ ریزولیشن 47 میں جس طرح لکھا ہے کشمیر کا مسئلہ ویسے ہی حل ہوگا اس قرارداد کے پہلے بیراغراف میں یہ لکھا ہے کہ گلگت بلتستان، ازاد کشمی اور کشمیر کے باقی جن علاقوں پر پاکستان کا قبضہ ہے وہ یہاں سے اپنی فوج نکالے گا اور پھر لکھا ہے کہ بھارت اپنی محدود فوج وہاں پر رکھے گا اور اسی فوج کی زیرے نگرانی ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا اور پھر کشمیر کے لوگ جس کے ساتھ جانا چاہیں گے جائیں گے یعنی پاکستان، گلگت، سکردو، خنزہ، سارا کراکرم کا پہاڑی سلسلہ نیلم جہلم ڈیم، ازاد کشمیر کی وادیاں، دیوسائی یہ سب علاقے پاکستان بھارت کو دے دے پھر یو این وہاں ریفرینڈم کرواے گا یہ کیسی شرط ہے؟ سیدھا سادھا ذریقہ یہ تھا کہ دونوں ملک اپنی اپنی فوجیں باہر نکالیں اور یو این کے پیس میں کر علاقے کا کنٹرول سنبھالیں اور ریفرینڈم کروا دیں لیاقت علی خان کی حکومت نے اس قرارداد پر کیوں سائن کیے یہ آج تک پتہ نہیں چلا جب پاکستان آدھا کشمیر لے چکا تھا اور باقی آدھا کشمیر لینے میں چند دن ہی باقی تھے پھر اس وقت اس قرارداد پر دستہ کرنا کیوں ضروری تھے؟ کچھ تو گڑبر ہوئی ہوگی نا کچھ ہی عرصے بعد راولپنی سازش ہوئی جس میں کچھ فوجی افسران نے پاکستان کے انٹرلیکچولز کے ساتھ مل کر لیاقت علی خان کی حکومت کو ٹوپل کرنے کی کوشش کی اس واقعے کی تفصیل ہم ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ سازش تو ناکام رہی لیکن وہ پہلا موقع تھا جب فوج کو یہ لگا کہ سیاست دانوں نے ان کی قربانیوں کی لاج نہیں رکھی اس سازش کے مرکزی کردار تھے میجر جنرل اکبر خان کشمیر جنگ کی کمانڈ بھی یہی جنرل کر رہے تھے اور یہاں پر ایک بات مشہور ہے کہ لیاقت علی خان کا جنگ بندی کا حکم میجر جنرل اکبر خان کو اچھا نہیں لگا تھا یعنی پاکستان بننے کے تین چار سال بعد ہی فوج کو یہ لگنے لگا کہ سیاست دان ملک سے وفادات نہیں ہیں اور سیاست دانوں کو یہ لگنے لگا کہ فوج اپنے کام سے کام نہیں رکھتی بلکہ حکومت کرنے کا شوق رکھتی ہے بھارت کے جونہ گھڑ پر قبضے ہیدراباد دکن پر فوج کشی اور پھر کشمیر کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو فوراں ہی سمجھ آگئی تھی کہ ایک تگڑی فوج پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے ورنہ پاکستان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا بھارت شروع سے ہی روس کے ساتھ دوستی بڑھا رہا تھا کیونکہ ریجن کے ملک کے ساتھ دوستی کرنا فائدہ ماند ہوتا ہے اور وہ بھی اس ملک کے ساتھ جو سپر پاور ہو پاکستان کے پاس آپشن بچی امریکہ پھر ہوا یوں کہ بھارت بنا روس کا دوست اور پاکستان بنا امریکہ کا دوست پاکستان نے پہلے سیٹو اور پھر سینٹو نام کے دو ایگریمنٹس کیے یہ دونوں فوجی مائدے تھے مقصد یہ تھا کہ امریکہ پاکستان کی فوج کو نئے ہتیار دے گا ٹریننگ دے گا انسٹیٹویشن سلانا سکھائے گا اور اگر کبھی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پاکستان کی مدد کرے گا بدلے میں پاکستان امریکہ کو یہاں فوجی اڈے دے گا روس کے حلاف سی اے اے کی مدد کرے گا اور ایسی ہی کچھ مزید سہولیت دے گا یہ مادے چل رہے تھے پاکستان کی ساری دنیا میں بہت عزت تھی پاکستان کو لگتا تھا کہ ہم ترقی آفتہ دنیا کے اہم میمبر ہیں یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے صدر امریکہ جاتے تھے تو ایسا استقبال ہوتا تھا کہ آج شاید ویسا استقبال صرف اسرائیل کے صدر کے لیے ہوتا ہو تب امریکی خاتون اول خود پاکستانی صدر کے گھڑ سواری کرا رہی ہوتی تھی ہنسی کھیل مزاق چلتے رہتے تھے ترقی ایسی چل رہی تھی کہ پاکستان ایشیا میں سپیس میں جانے والے پہلے ملکوں میں سے تھا پرپس بیلڈ گرین فیلڈ کیپیٹل ڈیویل پیا آگے پیچھے ڈیم بن رہے تھے کراچی کی سکائلائن پورے ریجن میں سب سے خوبصورت تھی پاکستان کو لگ رہا تھا کہ امریکہ ہمارا بیسٹ بڑی ہے اور مل کر مغربی دنیا اور پاکستان ایسا وقت دیکھیں گے کہ دنیا ہم پر رشک کرے گی پاکستان ایک قبائلی مزاج رکھنے والا ملک ہے ہمارے ہاں دوست کے لیے جان تک دے دینا عزت کی بات سمجھا جاتا ہے لیکن ملکوں کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں چلتے یہ پاکستان کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئی 1962 میں چین نے بھارت اور پاکستان کو کہا کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ علاقے ہیں جن کا پانی چین کو جاتا ہے ہمیں یہ علاقے چاہییں پاکستان کے پاس تھی شکسگام ویلی جبکہ بھارت کے پاس تھا اکسائی چین کا علاقہ پاکستان کو بات سمجھ آگئی پاکستان نے کہا بھائی آپ کا پانی آپ کا علاقہ لیکن بدلے میں آپ پاکستان کے موقع پر ساتھ دیں بھارت نے ہمارے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے چین نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے بھارت نے چین کو کہا کہ ہمارا کنٹرول ہے لے سکتے ہو تو لے لو ہم تو نہیں دیں گے یہ علاقہ چین نے پاکستان کو کہا کہ ہم بھارت پر حملہ کرنے لگے ہیں آپ بھی حملہ کریں بھارت سے اپنا علاقہ خالی کروالے کتنی دیر لڑتے رہیں گے اس وقت امریکی صدر جان ایف کینڈی نے پاکستان کو کہا کہ چین ایک جمہوری ملک نہیں آپ اس کے ساتھ مل کر بھارت پر حملہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہیں آپ اپنے معاملے میں چین کو مت لائیں ہم آپ کے دوست ہیں آپ کو چین کی کیا ضرورت ہے اس وقت اس علاقے کے سی آئیے کے کمانڈر تھے بروس ریڈل انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ساری کہانی لکھی ہے کہ کیسے اس وقت امریکہ نے بھارت کا کشمیر بچایا 1962 میں چین نے بھارت پر حملہ کیا آقسائی چین کا علاقہ قبضہ کیا اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا پاکستان نے ایک معایدے کے ذریعے شخصگام ویلی چین کے حوالے کر دی اور اس ویلی کا بہت سا حصہ خود لے لیا اس طرح پاکستان دوستی کی ابتدا ہوئی اور بھارت کی چین کے ساتھ دشمنی ہو گئی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان امریکہ کے پیچھے بڑھ گیا کہ بھائی اب ہمارا ساتھ دیں ہمیں کشمیر چاہیے لیکن امریکہ مکر گیا امریکہ نے کہا کہ بھائی جنگ میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نکالیں پاکستان نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے دوست ہیں اور ہمارا جگڑا ہو رہا ہے آپ کے دشمن کے دوست کے ساتھ یعنی لیشیا کے دوست کے ساتھ ہم جا رہے ہیں لڑنے اور ساتھ ہی اپریشن جیپرالٹر شروع ہو گیا بات پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچی کہ بھارت نے تانگ آگر 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان اس وقت یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ ہمارا بیسٹ بڈی امریکہ فوراں ہمارا ساتھ دینے آئے گا اور اس وقت ہوا کیا کہ امریکہ نے پاکستان کو اسلحہ سپلائی کرنا بند کر دیا اور کہا کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے لیکن دوسری طرف روس نے بھارت کے لیے اسلحہ کی سپلائی نہ روکی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت بندوق کی گولیاں تک امریکہ سے آتی تھی تو اسلحہ کی سپلائی بند کرنا ایسا ہی ہوا جیسے پاکستان کی گردن دبا دی ہو لیکن بہرحال اس وقت چین اور ایران میدان میں آئے اور پاکستان کا ساتھ دیا دوسری طرف امریکہ نے پاکستان کو شرمن ٹینکس دیا ہوئے تھے اس وقت کے بعد صدر جنرل ایوب نے امریکہ سے کہا کہ آپ ہمارے دوست نہیں بلکہ مالک بننا چاہ رہے ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا پاکستان نے اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹریز کو بہتر بنانا شروع کیا اپنا ایرونیٹیکل کامپلیکس بنانے پر کام شروع کیا فوج کو یہ سمجھ آئی تھی کہ امریکہ کے لیے اپنے مفادات ہیں وہ دوستی کا حق ادا نہیں کرتا اگین یہ بات کہتا چلوں کہ ملک اپنی دوستیوں کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ ملک وہ ہی کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے لیکن چونکہ پاکستان میں قبائلی نزاج رکھنے والے لوگ تھے اس لیے یہ بات ذرا عجیب تھی کہ ہماری لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ہمارے بیسٹ بڈی نے ہمیں اسلحہ کی فرامی روگتی ہے وجہ یہ تھی کہ امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا چھ سال بعد انیس سو اکتر کی جنگ شروع ہو گئی مشرقی پاکستان میں بھارتی فوجیں داخل ہو گئیں پاکستانی فوج کی آج تک کی سب سے بڑی شکست پاکستانی قوم کی سب سے بڑی شکست پاکستان ٹوٹ کر آدھا رہ گیا اس وقت سے پاکستان کا ایسا برا وقت شروع ہوا ہے کہ آج تک ختم نہیں ہوا لیکن تب بھی امریکہ نے پاکستان کی خاطر کچھ نہیں کیا امریکہ یون کے ذریعے یہ جنگ رکوا سکتا تھا بھارت پر کئی پبندیاں لگا سکتا تھا بھارت کو اس بات پر مجبور کر سکتا تھا کہ وہ جنگ بندی کرے کم از کم پاکستان کو ٹوٹنے سے بجا سکتا تھا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نہیں مانتے بنگلہ دیش کو لیکن امریکہ نے ایسا کچھ نہیں کیا 1961 سے 1971 دس برسوں میں پاک فوج کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بلکل تنہا ہیں اور کوئی بھی ساتھ دینے نہیں آتا یعنی پہلی جنگ جو کہ کشمیر کے لیے تھی اس میں انہوں نے دیکھا کہ سیاستدان قابل بروسہ نہیں ہیں اور دوسری دو جنگوں میں انہیں یہ پتا چل گیا کہ دوست بھی مدد کیلئے نہیں آتے ہیں ہم جنگوں کی بات کرتے ہوئے ذرا آگے نکلے ہیں اس لیے تاریخ میں تھوڑا واپس آتے ہیں اور یہ حساب لگاتے ہیں کہ فوج کی پاکستان کی حکومت میں انٹری کیسے ہوئی 1958 میں پاکستان کو بنے گیارہ سال ہو گئے تھے لیکن سیاست میں چینہ جپتی چل رہی تھی سکندر مرزا صدر تھے ان کے خلاف مسلم لیگ تحریک چلا رہی تھی فیروز خان نون اس وقت کے وزیراعظم تھے صدر صاحب یہ کہتے تھے کہ اپنے وزیراعظم سے کہو کہ اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرے فیروز خان نون پھر بھی تھوڑے شریف آدمی تھے ایک حد سے زیادہ گنڈا گردی نہیں کرتے تھے تانگ آ کر سکندر مرزا نے خود ہی اپنی حکومت کے حلاف مارشلہ لگا دیا یعنی آرمی چیف جنرل عیوب سے کہا مارشلہ لگاؤ اور اس وزیراعظم کو فارق کروا آئین ختم ہے آپ حکومت سنبھال لیں اور آپوزیشن کی تحریک ختم کر دیں لیکن سکندر مرزا کو تب لینے کے دینے پڑ گئے جب بیس دن بعد جنرل عیوب نے آرمی بیج کر صدر کو بھی فارق کر دیا اس وقت سکندر مرزا نے لندن جانے کی خواہش کی اور جنرل عیوب خان نے جانے دیا انہوں نے باقی ساری زندگی لندن میں گزار دی 1958 سے 1971 تک فوج نے براہ راست حکومت کی یعنی پاکستان کے پہلے چوبیس برسوں میں تیرہ برس فوج کی حکومت رہی اس دوران فوج نے اپنے ہی سیاست دانوں اور اپنے ہی دوستوں سے کئی بار دھوکے بکھائے اور اسی دوران فوج نے حد حکومت بھی کی تھی اور اپنی مرضی سے ملک بھی چلا کر دیکھا تھا لیکن بہرحال ایک بات تو کہنی پڑے گی جنرل عیوب کے دور میں ترقی بہت ہوئی تھی اب یہاں پر آپ ایک بات سوچیں کہ اگر آپ فوج میں سینئر کمانڈر ہوتے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ چیز نہ ہاتی کہ اپنے ملک کا تحفظ کیا جائے اس ملک کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم کسی پر بروسہ نہیں کر سکتے نہ اس ملک کے سیاست دانوں پر نہ ہی امریکہ پر ہم تنہا ہیں اور ہمارا پنگا اپنے سے بہت بڑے ملک کے ساتھ ہے ہمیں سب نے دھوکا دیا ہے اس مقامبر آپ کا مائنسیٹ کیا ہوتا کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کارنڈ ہیں آپ کو اپنا بچانے کے لیے اپنا ملک بچانے کے لیے کچھ بھی اگر کرنا بڑے تو آپ کر جائیں دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹ کر آدھا رہ گیا ورڈ وار ٹو کے بعد دو ملکوں کی جنگ میں شاید سب سے بڑی شکست تھی جو پاک فوج کو ہوئی تھی ظاہر ہے اس واقعے کے بعد مزاج میں تبدیلی آنا ہی تھی لیکن وہ تبدیلی کچھ دیر بعد ہوئی اس سے پہلے ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہوئی ظلفکار علی بھٹو سندھ کے بہت بڑے خاندان کے بیٹے تھے سیاست میں آگئے بہت جذباتی انداز میں تقریب کیا کرتے تھے معصوم قوم تھی بات کو سمجھنے کی بجائے جذبہ ہی دیکھتی تھی بھٹو صاحب بہت تیزی سے پاپولر ہو گئے وہ پہلے سکندر میرزہ کے بہت بڑے فین تھے انہوں نے سکندر میرزہ کو خاطر لکھا تھا کہ تاریخ میں آپ کا نام قائد عظم سے بھی اوپر لکھا جائے گا پھر عیوب خان نے سکندر میرزہ کو فارق کر دیا تو عیوب خان کے بہت بڑے فین ہو گئے یہاں تک سنایا کہ وہ عیوب خان کو مزاج مزاج میں ڈیڈی بھی کہہ جاتے تھے پھر جب عیوب خان انپاپولر ہونے لگے تو عیوب خان کے خلاف ہو گئے 1971 میں جنگ ہارنے کے بعد فوج نے حکومت چھوڑ دی اور بھٹو صاحب کی حکومت کو کنٹرول مل گیا انہوں نے 1973 کا آئین بنایا وزیراعظم کو ساری طاقت دی اور خود وزیراعظم بن گئے اس آئین میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی بھی آرمی چیف مارشلہ لگاتا ہے تو اس کے لیے کم از کم سزا عمر کے اور زیادہ سے زیادہ سزا پھانسی کی ہے یعنی فوج کے لیے مارشلہ لگانے کے سارے راستے بند کرتی ہے دوسری طرف انہوں نے اپنے ایک انتہائی فرمامردار فوجی کو بار بار ترقی دے کر آرمی چیف بنایا اور اس بندے کا نام تھا زیاالحق پھر تاریخ نے ایک بار خود کو دھورایا 1977 تک بھٹو حکومت بہت زیادہ انپاپولر ہو چکی تھی بھٹو صاحب زیاالحق صاحب کو کہتے تھے کہ عوام پر چڑھ دوڑو لیکن ہماری فوج کا مزاج نہیں ہوتا کہ اپنی ہی عوام پر چڑھ دوڑیں ایک وقت ایسا آیا کہ بھٹو صاحب کو اپوزیشن سے زیادہ غصہ جنرل زیاالحق پر چڑھ گیا بھٹو صاحب نے اپوزیشن سے مذاکرات کیے اور وہ کامیاب ہو گئے جس روز مذاکرات کامیاب ہوئے اس کے چند گنڈے بعد جنرل زیاال نے مارشلہ لگا دیا اور ٹی وی پر تقریر میں وعدہ کیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروا دیں گے پھر اگلے گیارہ سال انہوں نے اقتدار سنبھالا اور آخر جب حادثے میں ان کا انتقال ہوا تب ہی وہ کرسی سے الاب ہوئے 1972 میں بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی 1977 میں پھر فوج آ گئی یعنی کہ تیرہ سال پہلے فوج نے حکومت کی پھر پانچ سال سویلین آ گئے اور پھر فوج آ گئی اگلے گیارہ سال فوج کی دورے حکومت میں بہت سے کام ہوئے بھٹو صاحب پر ایک مقدمہ چلایا گیا اور ان کو فانسی دے دی گئی سیاست میں کوئی ویکیوم نہ بنے اس لئے نواز شریف اور کراچی کے ایک مشہور بھائی کو کھڑا کیا گیا قانونی مجبوریوں کے وجہ سے نام نہیں لے سکتا لیکن سمجھ تو آپ گئی ہوں گے یہ سیاستدان اس لئے کھڑے کیے گئے کہ پپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی ہو اس وقت زلفکار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو کو بہت بڑا سیکیورٹی ڈسک سمجھا جاتا تھا آفترحال اس کے باپ کو فانسی دی گئی تھی یہ ڈاک تو تھا کہ وہ انتقام لے گی یعنی بیسیکلی فوج اور آئی ایس آئی نے پہلی بار سیاست کو منیج کرنا شروع کر دیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب جنرل جاول حق کی وفات ہوئی اس وقت تک پنجاب اور سندھ میں پپلز پارٹی کا زور کم پڑ چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں ہونے والی جنگ کی وجہ سے آئی ایس آئی کی اپریشنل صلاحیتیں آسمانوں تک پہنچ چکی تھی جنرل جاول حق کی وفات کے بعد دو دو بار بینظیر اور نواز شریف کی حکومتیں آئیں اور کرپشن اپنے اروج پر پہنچ چکی تھی ایکانومی تباہ ہو گئی پاکستان کی ترقی بلکل رکے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملک کی بینڈ بج گئی اتنا برا حال ہوا کہ نائنٹین نائنٹیز کو ڈی لاس جیکٹ کہا جاتا ہے لیکن پھر تاریخ نے پہلے جیسا کام کیا جیسے ذلفقار علی بوٹو اپنے فرما بردار جاول حق کو لائے اسی طرح نواز شریف اپنے فرما بردار مشرف کو لے آئے جنرل مشرف صاحب نے بھی بغاوت کر دی آخر ایک وقت آیا کہ مشرف صاحب اپنے خلاف باتیں سنسن کر تانگا گئے اسطیفہ دے گئے ان پر غداری کا مقدمہ چلا مارسلہ لگانا ملک سے گداری ہے آئین کے مطابق مشرف صاحب ملک سے چلے گئے اب بھی ملک سے باہر ہی ہیں نواز شریف ایک بار پھر وزیراعظم بن گئے لیکن اس وقت پنامہ لیکس کا سہارا لے کر ان کو کرسی سے اتارا گیا تو نواز شریف فوج کے خلاف کھل کر بول پڑے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نواز شریف صاحب کے جلسے دکھانے پر پابندی آئیت کر دی گئی آپ کو یاد ہی ہوگا گجرامالا جلسے میں نواز شریف نے جنرل کمر جوید باجوا کے بارے میں جو کچھ کہا اس ویڈیو میں بیان کرنا درہا مشکل ہے لیکن ظاہر ہے آپ کو یاد ہی ہوگا انہی کے سپورٹر نے وہ سب نعرے بنائے تھے کہ یہ جو گنڈا گردی ہے یہ جو جنرل کنل ظاہر بات ہے میں وہ نعرے تو نہیں بتا سکتا لیکن آپ نے سنے ہی ہوں گے اور پھر عمران خان کا واقعہ تو ابھی تازہ تازہ ہی ہے خان صاحب نے خود تو فوج کو کچھ نہیں کہا لیکن تحریک انصاف کے سپورٹرز نے آرمی چیف آئی ایس آئی چیف آئی ایس پی آئی چیف کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں جو نہ کہی ہو اور یہاں پر ایک بات بتانا بھول گیا کہ وہ کراچی والے بھائی آپ کو یاد ہی ہوں گے رینجرز نے ان کے خلاف اپریشن کیا اور پھر وہ فوج تو کیا پورے ملک کے خلاف ہوئے پڑے ہیں یعنی اب ملک میں ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے پاکستان کی جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ سب فوج سے ناراض ہیں ان سب کو لگتا ہے کہ فوج نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے پیپلز پارٹی، عمران خان، نواز شریف وغیرہ وغیرہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹویٹر تو کیا بلکہ سارے سوشل میڈیا پر فوج کو وہ کچھ سننا پڑ رہا ہے جو شاید ہی 97 میں بھی انہیں سننا پڑا ہو کیا آج فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے اس بارے میں تو کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا لیکن ہاں ایسا ہوتا ضرور رہا ہے ایک لمبا ٹریک موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فوج یہ سب اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے بلکہ شروع شروع کے دنوں میں تو فوج کو مجبور ہو کر یہ کرنا پڑتا تھا فوج کے لیے بہت سے چیلنجز درپیش تھے اپنے سے بہت بڑا دشمن امریکہ کی بے وفائی اور اپنے ہی سیاست دان ملک فروش اس طرح کے اور کئی مسائل تھے لیکن بہرحال فوج کا کام نہیں سیاست کو کنٹرول کرنا فوج نے جس کو بھی سپورٹ کیا بعد میں وہ فوج کے ہی حلاف ہو گیا آج پاکستان کے ہی سیاست دان پاک فوج کو بدنام کرنے پر طولے ہوئے ہیں اور ایک بات تو ظاہر ہے کہ فوج کے افسروں کا رہنسین باقی لوگوں سے کچھ الگ ہوتا ہے ان کو بڑی بڑی زمینیں الارٹ ہوتی ہیں ان علاقوں میں اگر بارش ہو جائے تو پانی زیادہ دیر کھڑا نہیں رہتا وہاں پر سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوتی بجلی پانی کا نظام بہت بہتر ہے باقی علاقوں سے فوجی افسران کے خاندانوں کے لیے پاکستان کے بہترین ہسپتال ہیں بچوں کے لیے بہترین سکولز ہیں فوجی افسروں سے کوئی سرکاری افسر رشوت بھی نہیں مانگا اور فوجی افسروں کے ساتھ عدالتوں میں بھی نائنصافی نہیں ہوتی لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے حقوق کا خیال لکھنا فوج کا کام نہیں بلکہ ملک کے سیاستدانوں کا کام ہے جن کو ووٹ دے کر ہم کسی پوزیشن پر پہنچاتے ہیں جب سیاستدان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ایک ویکیوم بنے گا اور پھر کوئی نہ کوئی تو اس ویکیوم کو فل کرے گا اور وہ اگر فوج نہیں کرے گی تو عدلیہ کرے گی عدلیہ نہیں کرے گی تو کوئی اور ادارہ آ جائے گا یا گروپ آ جائے گا لیکن بہرحال وہ ویکیوم نہیں رہے گا اب جاتے جاتے آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہونے کے باوجود ملک آج اتنے خراب حالات میں کیوں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کے کمنٹس میں زگوہر سے پڑھوں گا ابھی کے لیے فیلحال اتنا ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں